بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرور سی ایس ایس انلائن ڈکڑنی کی طرف سے آپ کے حضبت میں حاضر ہوں آج میں جس سبجک کے بارے میں آپ کو انٹروڈوس کروانا چاہتا ہوں سبجک ہے گورننس این پبلک پولیسیز اس میں ایک تو ہم گورننس کی بات کرتے ہیں اور ایک پبلک پولیسیز اور پھر پبلک پولیسیز کا گورننس سسٹم سے کیا تعلق ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ایس ایس نیوے پہ گورننس اور پبلک پولیسیز اپشنل سبجکٹ ہے اور اس میں جو ٹوٹل مارس کے اور ہنڈڈ ہے یعنی ہنڈڈ مارس کا یہ اپشنل سبجکٹ ہے اس سے ہی کانٹنٹ کی اوپر اگر ہم بات کریں گے پس تو اس کے ہم بیسے کانسپٹ اور گورننس کی بات کریں گے گورننس کیا ہے گورننس سسٹم کیا ہے پھر گوڈ گورننس پھر گوڈ گورننس ایک اٹرنٹو ٹاپکس ہے اٹرنٹو ٹاپس ہے جس کے ڈیفینیشن مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں یعنی ہر بندی کی اپنی طریقے سے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے about the good گورننس سسٹم کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے گوڈ گورننس کے rule of law transparency merit equality اس کے لئے visions کے حوالے سے بات کریں گے پھر اس کے بعد گورننس سسٹم کے success and failure پہ بھی ہم بات کریں گے سمٹیم ہم دیکھتے ہیں گورننس سسٹم بہت کمیاب ہوتے ہیں الوئی گورننس سسٹم جو ہے بعض ملکوں میں خیلیت ہوتے ہیں democracy دیکھتے ہیں democratic system بعض ملکوں میں کمیاب ہے بعض میں نقام ہے بعض میں بہت زیادہ جو ہے advance stages میں ہیں تو گورننس کے حوالے سے first وقت ہم اس کے بعد کریں گے گورننس and public policies کے سبجکٹ میں جو ہے optional subject ہے css پھر گورننمنٹ theories گورننمنٹ چلانے کے لئے گورننس کے لئے مختلف theories کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مختلف theories apply ہیں capitalism marxism مختلف systems ہیں اس کے علاوہ جو ہے socialism ہے liberalization ہے liberalism ہے institutionalization ہے institutionalization ہے تو یہ different approaches to the گورننس سسٹم تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم گورننس کی جو indicator ہے world bank imf undp action development bank اور پھر ان کی جو level ہے پاکستان میں یہ جس طریقے سے یہ international جو parties ہیں world bank imf undp اور action development bank ان کی کیا explanation اور indicator ہے levels ہے کیا implication ہے پاکستان میں پاکستان کے اندر political stability پاکستان کے اندر accountability یا absence of violence کی حوالے سے یا پھر rule of law یا پھر گورنمنٹ کی effectivity گورنمنٹ institution کی effectiveness کے حوالے سے یا پھر control of corruption کے حوالے سے یا مانی لنڈن کے حوالے سے تو یہ او indicator ہے جو international body کی طرف سے پاکستان میں applied ہے یا پاکستان کے اندر ان کی application ہو رہی ہے پھر public policy اور public policy کا جو رول ہے planning میں جب plan کرتے ہیں کسی چیز کو تو institutional framework بھی ہے policy constitution policy coordination policy management economic coordination committee ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے economic coordination committee of the cabinet بہت important قوامی جی ہے جس کا economically integration کی بات کرتے ہیں federal cabinet ہے secretariat ہے secretariat committees ہیں ڈیفرین ڈیفرین کام ہوتا ہے مختلف levels پہ policies کو ڈیزائن کرنا پھر کبھلنا divisions ہے federal ministries ہے prime minister ہے president ہے تو یہ different systems ہیں different policy institutions ہیں پھر اس کے بعد پہ پاکستان policy پلین کے حوالے سے strategic بقاعدہ مسئن strategic planning ہوتی ہے پروینس میں بھی فیڈرال level پہ پروینش گورنمنٹ ہے پہ اگر ہم بات کہتے ہیں سب سے پہ پروینش گورنمنٹ پہ فیڈرال گورنمنٹ تو ان کے اپنی policies ہے اپنی پلیننگ پروینس ہے اور فیڈرال کی حوالے سے رول آف انٹرنیشنل ڈونر یا انٹرنیشنل جو policy میکر ہوتے ہیں پھر انٹرنیشنل جو ڈونر ہے ایم ایم ورلڈ بینک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایشن ڈیویلیپنٹ بینک ہے جو ہمیں پولیسی دیتے جو ہمیں اکنامک سپورٹ وہاں سے ہوتی تو ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پولیسی ایم پولیسی ایم ایجوکیشن اور ہیلپ میں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پھر اس کے بات اکاونٹیبیلیٹی تو ایم ایم ٹاپک ہے وہ ایک اکاونٹیبیلیٹی جنرل لی ہم اکاونٹیبیلیٹی سٹینڈر کی بات مراد لی پھر ہر کنٹری کے اندر اکاونٹیبیلیٹی کا ایک میکنزم جس طرح ہمارے نیو نشنل اکاونٹیبیلیٹی بیرو ہے پھر ہماری ایک نشنل سٹریجی بھی ہے اگنس کرپشن بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کو کنٹرول کریں لیکن اب اس کی میجرمنٹ اس کی حوالے سے مختلف سٹیٹ لاز جو ہے ان کی وائیلیشن بھی ہوتی ہے مختلف سٹارٹ جو لاز جو ہے ان کی تو اس حوالے سے ہم بات کریں پھر بیرو پاکستان میں جو بیسک گورنمنٹ کا سٹکچر ہے بیرو پر سٹیپ ہے بیرو پھر ان کی جو ہے پروینشل لیول پہ ہے پھر اس کے علاو جو ہے فریڈرل لیول پہ اس کا حوالے سے ہم بات کریں پھر پھر پولیسی فرمیشن کے حوالے سے بات کریں پھر ملٹی لیول گورنمنٹ پاکستان پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی ہم بات کرتے تو یہ ملٹی لیول پہ ہے لیجسلیشن ہوتی ہے نیشل اسیمبلی میں سینٹ میں پروینشل اسیمبلی میں جوڈیشری سکرم کورٹ ہائی کورٹ اور دیسٹر کورٹ ہے لور کورٹ ہیں پھر آفیس کے اپنی یوی جنگشن ہوتی ہیں فیڈرل ایڈریشن آف پاکستان علیدہ ہے پریزیلنٹ آف پاکستان کا علیدہ ہے پرام منسٹر علیدہ ہے چیف منسٹر ہے دیسٹر گورنمنٹ سسٹم ہے یوی کونسل ہے تیسیل گورنمنٹ ہے ٹاؤن کونسل ہے زیلہ کونسل ہے تو یہ مختلف لیور کی گورنمنٹ کی پولیزی اور پھر اس کے بات جو ہے فیڈرل سسٹم ہے پھر اس کے بات جویشن رول آف سیٹیزن گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ اسلام اسلام میں جو گورنمنٹ کا کنسپ ہے کس طریقے سے ایک سسٹم کو ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہے قرآن کنسپ ہے پھر کنسپ سونہ اور حدیث میں فکہ میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہ جو جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور پھر پبلک پولیسی کس طریقے سے پبلک پولیسی کی ہم بناتے فرمولیڈ کرتے ہیں ان ارڈر ٹو برین گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لئے تو ہم اس پہ بات کریں گے سبجکٹ میں اور یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہے آپ اس کے لئے مختلف قسم کتابی جو کنسیپچولیزیشن کنسیپٹ کلیر کروا دوں کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑی بلکہ آپ میری لیکچنوں پہ ڈی پینڈ کر لے ان سے چیزوں کو سیکھ لے کہ آپ کو پولیسی پولیسی کا پتہ ہو کس طریقے سے پولیسی کفارمیشن ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی گورنمنٹ ورکس میسک اس کیسے چلتا ہو گواند گورنمنٹ پہ سیول ملیٹری بلکریسی ملیٹری کس طریقے سے ان کی ریلیشن چلتی ہے کس طریقے سے ہو گواند پاکستان پول پاکستان یہ کچھ چپک ہے اگر آپ سی ایس ایس میں آنا چاہتے ہیں حاصل آپ بلکریسی کو جائن کرنا چاہتے تو آپ کے لئے یہ کتاب جو گورننس پولک پولیسی بہت امپورٹن ہے یہ جو سبجک ہے کیونکہ آپ کو پھر 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 بہت زیدہ حیل آپ کے لئے ہوگی آپ بہت زیادہ اس چیز کو پر انداز میں چھلا سکتے ہیں پھر پھر انداز میں اس کو لے کے کرنے گوگل کرنے اور پھر آپ کی ریجی سوشن ہو جائے گی انشاءاللہ یہ پوست جو از بل پاس بل بل انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا اور کوشش کرنے کہ ہم کلیر کریں ہم یہ سمجھے کہ How Government Works اس کا جو main team ہے How Government Works انشاءاللہ امید